3 2 1 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوی بیورز عزیزیں بنائی جا رہی ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ اسی رنگ برنگی رکھے آپ لوگوں کی تمام عیدیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں سمیتھ رہے ہو گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے جان اور مال کی حفاظت فرمائے اور آپ کو تمام حیات خوش رکھے آج ڈیفرنس ہونا چاہیے لوگ ہمیشہ اس تکداؤ میں رہتے ہیں کہ کچھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے آپ کے کانٹینٹ میں جان ہونے چاہیے آپ کے اندر جان ہونے چاہیے سب کے اندر جان ہونے چاہیے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی سیدھے طریقے سے میسیج پاس کرو اور نگل لو ایسا ہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹینس جو محول بن جاتا ہے کہ بہت زیادہ کمپیٹیشن ہے اور آپ تو یوں ہو جائے گا اللہ کے بندے جب اللہ کے بندے ہوئے تو پھر اللہ آپ کو توقع کرو کیا لکھا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین تو ہم لوگ ہیں جو اپنے پر ظلم کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات تو کفر و رحیم ہے سرو کرتے ہیں ولوگ کو امید کرتا ہوں آپ لوگ انہیں عید بہت اچھی گزاری ہوگی اور بہت ہی انجوائی کیا ہوگا اور ابھی تک کھانے وانے چل رہے ہوں گے مرغن گزائیں چل رہی ہوں گی تو اللہ تعالی ویسے ہی رکھے امین آپ لوگ انجوائی کر رہے ہوں گے اپنی عید کو اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے خوش خرم رکھے ٹھیک ہو گیا آج کے سیشن میں جو میں چیز بتانے جا رہا ہوں آپ کو وہ ہے گیس وات گیس کر لو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے رشمی بیف رشدار قسم کے کباب ٹھیک ہو گیا آپ یا بریانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں ایک ان برینے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ چپاتی ہے آپ کو رول بنا کے کھا سکتی ہیں اور آپ لوگوں کو طریقے میں بتاؤں کیسے کھا کھا سکتے ہیں ایک طریقہ آپ سینوٹ توسٹر کے بنتا ہے اس میں بنا کر کھا سکتے ہیں تو اب کیا دنچسی ریزلٹ آئے گا ٹھیک ہو گیا تو میرے ساتھ رہیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لینا ہے تقریباً کوئی تین پاؤ گوشت لے لیں یا آٹھ سو گرام لے لیں تین پاؤ ایکشلی بنتا ہے تقریباً ساتھ سو پچاس گرام آپ آٹھ سو گرام گوشت لے لیتے ہیں چنے کی ڈال آپ نے لے لینی ہے ایک پاؤ یعنی ٹو ہنڈر ٹو ہنڈر ففٹی گرام یہ آپ نے اچھی طرح سے بھگو کر دھو کر آپ نے تقریباً ایک گھنٹہ بھگو کر اس کو رکھا ہوا ہو وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یہ ڈال دی ڈال اس کے اندر ٹھیک ہے اب آپ سکون میں آ جائیں ریلیکس ہوں ساری چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا آپ نے ڈالنا ہے جناب آدھا چمچ نمک کا اب آپ نے ڈال دینی ہے اس میں جناب چار بڑی الائچیاں گوشت کی اسمیل کو مار لیتی ہیں بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں چار بڑی الائچیاں ڈال دینی ہے دو سے تین سٹکس جو ہیں سینمون سٹک یعنی کہ دارچینی وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ٹھیک ہو گیا چار سے پانچ لانگ لے کے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جو لال میں خوشک ہوتی ہے گول ہوتی ہے نا ایک دڑا میں جس سے بنتی ہے ایک گول ہوتی ایک لمبی ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کو پسند دو جو اویلبل ہو کریں لیکن اس کو اچھی طرح سے دھو کر کیونکہ وہ ظاہرہ خوشک ہوتی ہے تو اس کے اندر ڈس وغیرہ بہت ہوتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے دھو کر استعمال کیا کریں وہ آپ نے پانچ سے چھ دانیں اندر ڈال دینی ہے یہ چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی ڈن اس کے بعد آپ نے زیرہ ڈال دینا ہے آدھا چمچ اس کے اندر ڈال دیا زیرہ پھر آپ نے ڈال دیا خوشک ثابت دھنیا ایک چمچ ٹھیک ہے نا وہ بھی آپ نے اس کے اندر ڈال دیا ثابت چیزیں اس لئے ضروری ہوتی ہیں دھنیا پاورڈر نہ ڈالیے گا دھنیا ثابت مل جائے آپ کو وہ زیادہ بیسٹ ہے اب آپ نے اس کے اندر ڈھنیا ایک چمچ ڈال دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے جناب اس کے اندر لال پٹی ہوئی مرچ وہ تقریباً آدھا چمچ ڈال دیا ابھی تھوڑی ڈال رہا ہوں بتاؤں گا آگے چل کے کیوں تھوڑی ڈالی تھی ٹھیک ہے نا آگے چل کے آپ لوگوں کو پوری ریسیپی بتاتا ہوں جس رلاکس یہ آپ نے ڈال دیا جناب آدھا چمچ لال کا آدھا چمچ آپ نے اس میں ہلدی کا ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا آدھا چمچ آپ نے اس کے اندر گرم مسالے کا ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا ڈن ہو گیا ایک انچ پانی اوپر ہونا چاہیئے وہ آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر سے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے ڈال دیا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر چلی گئی پیاز ڈالنے کا دل کر رہا ہے دل کر رہا ہے نہیں کر رہا نہیں کر رہا تو نہ ڈالو کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر پیاز بھی ڈالیں اب آپ نے کٹیوی ہری مرچ باریک کٹیوی تھوڑا سا دھنیا تھوڑا سا پودینہ وہ آپ نے ڈال دیا ہزبے ضرورت ہزبے زائقہ بہت زیادہ نہیں ڈالنا بہت تھوڑا بھی نہیں ڈالنے کے نظر ہی نہ آئے بیچ میں زیادہ تھوڑا سا کھلا ورنگ نظر آئے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ رکھ دیا پریشر ککر کو بند کر کے ٹھیک ہے سی ٹی جیسے ہی بدھنی شروع ہو پریشر ککر کی تب سے آپ نے پتیس منٹ کاؤنٹ کر لے گا یعنی یہ جو ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے کوکنگ کا پریشر ککر میں یہ سی ٹی بجھنے کے بعد کا ہوتا ہے سی ٹی بجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پریشر بن گیا اب آپ نے اس کو پچیس منٹ تک کوک کرنا ہے کوک کرنے کے بعد جب آپ اس کو کھولیں گے سب سے پہلے کہ آپ کو یہ خوشبو کا بھبکہ آئے گا اور آپ پیچھے جائیں گے تھوڑا سا ہا 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 اب آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے بالکل بھی کوئی ٹنسن نہیں لینی ہے اب آپ نے اس کے اندر لال مرچ تھوڑی سی کٹی بھی آدھا چمچ اور ڈال دینی ہے ٹھیک ہے نا زورہ سا پیس اٹھا کے چیک کر لی جیگا نمک مرچ برابر ہے نہیں ہے اسی حساب سے آپ لوگ اس کو بیلنس کی جیگا خواتین کو سب پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ماشاء اللہ سے ساری خواتین ہماری سمارٹ ہیں کچن میں اور ایکٹیو بھی ہیں تو یہ آپ نے کر لیا دن اب جیسے جیسے میں پکچر سے آپ کو دکھا رہا ہوں جیسے جیسے میں ریسی کوئی آپ کو پوری بتا رہا ہوں اسی حساب سے آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس کے اندر پانی ہے تو وہ پانی پہلے خوش کر لینا جیسی آپ نے دھکن کھولا تو پانی نظر آیا اگر آپ کو تو وہ پانی کو آپ نے ہائی فلیم پر خوش کر لینا ٹھیک ہے نا اتنا کہ بس وہ تھوڑا سا ملیدہ سا رہے اس کا بلکل ہی خوش نہیں کر رہے نا اگر وہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے لینا نا ایک ڈنڈا اس ڈنڈے کا کمال یہ دیکھئے کہ آپ نے اس کو کوٹنا ہے ٹھیک ہے ڈنڈے کا کمال دیکھئے کہ کوٹنے ہی ہوتا نا تو ڈنڈا کوٹنے کے لیے ہوتا ہے حضبان حضرات کو نہ کوٹی گا بڑی مہربانی بڑے مسکین لوگ ہوتے ہیں بچارے دن پر تھکے آرہے آتے ہیں ایک کپ چائے بھی پوچھتے ہیں اس کو پیس لینا ہے ٹھیک ہے نا اچھی طرح سے پیس لینا ہے اس کو دیکھ لیجئے گا ریشہ ویشہ جب اس کا بند گیا تو بس اس کی ہاتھ سے امکان کش کیا کریں کہ ہاتھ سے کام کیا کریں صاف سترا رکھا کریں کوئی چیز زائیہ نہ کیا کریں کوئی مٹیلل آپ کا زائیہ نہ ہوا کریں ٹھیک ہے نا ان چیزوں کا خاص کیا رکھا رکھا ہے اب آپ نے بنایا کباب اس کو میڈیم لو فلیم پر آپ نے توڑا سا آئل ڈال کے تل لینا اور تلنے کے بعد بھائی کو تو آپ بھول لیں گے آپ کو مجھے لینے زائرہ کباب کے وہ بھی ریشہ دار کہ سمجھا وہ بھی بیف ہجبو ہی خوش بو ہی خوش بو ہی خوش بو ہی تو چل ماریں انشاء اللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اسانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظتح فرما ہے اور اس میں برکت بھی دے آپ پیس عمر میں برکت دے آپ پیس پیس- کو انفس کی بھی آمی اببہ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ اتنا سارا کھا رہے ہیں ان کو دنڈا لے کے پہنچ رہے ہیں وہ آپ کے پاس تب تک کے لئے اجازت دیجئے جمیر احمد کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ